اگر کوئی ٹھان لے کی کورونا کو ہرانا ہے تو ایک وائرس کی کیا بسات جو آپ کے شریر میں گھس جائے ایسی ہی زد پر اڑا ہے سپول زلے کے پپرا پرکھنڈ میں ایک گاؤں جس وائرس نے دنیا کے بڑی بڑی سوپر فاور کو سرنڈر کرنے پر مجبور کر دیا وہ وائرس پچھلے دو سال سے کٹیلا گاؤں کی دہلیز پر آ کر دم توڑ دیتا ہے آج تک کی ٹیم اسی کٹیلا گاؤں پہنچی جہاں کرونا کے خلاف جنگ ایک مثال بن گئی ہے گرامین علاقوں میں جس طریقے سے سنکرمن کا فیلا ہوا ہے اس کی دراصل مکھ کے وجہ کہیں نہ کہیں لاپرواہی بھی دیکھی جا رہی ہے مگر ہم اس وقت سپول زلے کے پپرا پرکھنڈ میں کٹیلا گاؤں ہیں وہاں پر ہم موجود ہیں اور آپ کو ہم تصویریں یہاں دکھا رہے ہیں کہ آخر گرامین علاقہ ہونے کے باوجود بھی اس گاؤں میں پچھلے دو سال میں کرونا کا ایک بھی مریض جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں ملا ہے اور سرکار بھی مانتی ہے ستھانی پرشاست بھی مانتا ہے کہ یہ گاؤں کے لوگوں کی سوج بوجھ ہے اور جس طریقے سے وہ انشاست رہتے ہیں اس کے قارن جو ہے اس گاؤں میں ایک بھی سنکرمت مریض اب تک دیکھنے کو نہیں ملا ہے کرونا کے خلاف جنگ کا سب سے پہلا نیم ہے ساودھانی اور یہ گاؤں ان چھوٹی چھوٹی ساودھانیوں کا پورا خیال رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ گاؤں میں اب تک کرونا کا ایک بھی معاملہ سامنے نہیں آیا بیتے دنوں اسی گاؤں میں ستھت اپ سواستے کیندر میں کیمپ لگایا گیا تھا اور گاؤں کے تقریباً ڈیڑھ سو لوگوں کی کوویڈ نائنٹین کی جانچ کی گئی تھی مگر کسی کی بھی ریپورڈ پوسٹیو نہیں آئی ایک ہی ہے کہ سرکار دوارہ جو بھی نیوم جو ہے دیا جا رہا ہے کہ جو ہے سوشل ڈسٹینٹنگ اور جو ہے کوئی بہی باہری آدمی جو بھی آئے گا اس کو جو ہے جو ہے جیسے مطلب سنٹائج کر کے ہی گاؤں میں لائے جائے گا اسے ٹیپ کا یہاں پہ جو ہے پورنتا جو ہے بیوستہ ہے اور سب آدمی اس کا پالن بھی کر رہے ہیں سب سے پہلے تو میرے گاؤں میں بینک ہے یہاں پہ جو بھی آدمی آتے ہیں پہلے اس کو جو ہے یہیں پہ جو ہے سنٹائج کر دیا جا جاتا ہے مطلب گیٹے پہ اس کے بعد جو ہے اندار اس کو گاؤں میں پرویس کیا جاتا ہے صرف سافدھانی اور انشاسن ہی گاؤں کی اس جیت کا سب سے بڑا منترہ ہے گاؤں کو سنکرمن مکت رکھنے کا بیڑا یہاں کے یواؤں نے اٹھایا ہے گاؤں کے دوار پر ہی پورے طریقے سے باس بلی لگا کر بیریکیٹنگ کر دی گئی ہے گاؤں کے مکھی دوار پر چوبیس گھنٹے کوئی نہ کوئی ویکتی سنٹائجر لے کر موجود رہتا ہے گاؤں کا ویکتی کسی کارن سے اگر باہر جاتا ہے تو واپس آنے پر اسے سنٹائج کیا جاتا ہے جس کے بعد ہی اسے گاؤں میں پرویش ملتا ہے یہاں کے سبھی لوگ ایڈوکیٹیڈ ہے اور سرکار دوارہ جو بھی گائیٹ لینڈ جاری کیا گیا ہے ان پر ہم لوگ جو انہیں عمل کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک یواؤں ہم لوگوں نے ایک ٹیم بنایا ہے اور اس کے دوارہ ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ جو بھی باہر سے آ رہا ہے ان کو ہم لوگ پہلے سنٹائج کرتے ہیں جب ضروری کام ہو تب ہی کسی کو گاؤں سے باہر بھیجتے ہیں مکشا جی سے اپیل کیے ہیں اس گاؤں کے لوگ جو دوسرے پردیشوں میں کام کرتے ہیں اگر واپس لوٹتے ہیں تو انہیں بھی گاؤں میں گھسنے کی اجازت نہیں دی جاتی سب سے پہلے باہر سے آئے لوگوں کو کوویڈ نائنٹین جاج کروانی پڑتی ہے اور ریپورٹ نگیٹیو آنے پر ہی گاؤں میں گھسنے دیا جاتا ہے اگر کسی کی ریپورٹ پوزٹیو آتی ہے تو اسے کوارنٹین کیندر میں بھیج دیا جاتا ہے ہم تشویریں دکھا رہے ہیں جیسے ہی آپ گاؤں کے مکھ دوار پر آئیے گا یہاں دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے بیریکیٹنگ لگایا گیا ہے اور کوئی بھی ویکتی جو آتا ہے گاؤں کا اس کو پوری طریقے سے سینٹائز کیا جاتا ہے اگر وہ بینا ماسک کے ہو تو اسے ماسک بھیج جو ہے وہ اپلبد کرایا جاتا ہے اور باہری لوگ جو باہر سے کھانے کمانے والے جو لوگ ہیں وہ اگر اپنے گھر آتے ہیں تو انہوں بھی یہاں روکا جاتا ہے ان کی باقاعدہ پہلے ٹیسٹنگ کرائی جاتی ہے نزدیکی سواست کے اندر میں اور اس کے بعد اگر وہ لکشر اس کے اندر دکھتے ہیں تو پھر اسے کوارنٹین کیا جاتا ہے اور پھر چودت دن کے بیٹنے کے بعد ہی اسے گاؤں میں جو ہے گھسنے کی اجازت دی جاتی ہے اور شاید یہی انشاثن ہے جس کے کارن اب تک اس گاؤں میں ایک بھی کرونا کا مریض جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملا ہے اس گاؤں میں آپسی سہمتی سے سبھی لوگوں نے کسی بھی پرکار کے آئیوجنوں پر روک لگا رکھی ہے گاؤں کے یوکوں کی ٹولی روزانہ ہر ایک گھر کو سینٹائز کرواتی ہے تاکہ گاؤں سنکرمن مکت رہے گاؤں کا کوئی ویکتی اگر کسی کارن سے باہر جاتا ہے اور اس کے پاس ماسک نہیں ہے تو اسے ماسک اپلپد کرائے جاتا ہے آج گاؤں کی اپنی تھوڑی سی ساوڑھانی کی وجہ سے نہ کیول یہ گاؤں کرونا کو مات دے رہا ہے بلکہ ایک مثال بن چکا ہے کارن کے بعد ہی گاؤں میں پرویز دے رہے ہیں ابھی تک جو سوچنا پرابت ہے ابھی تک اس گاؤں میں ایک بھی کیس نہیں ہے یہ سیکھنے لائک ہے کہ بانکی لوگوں کو بھی اس سے پریجنا لینی چاہیے جو بانکی گاؤں میں اس قدم کو اپناتے ہیں وہ جو ایسے بیہیو کریں گے تو پورا کا پورا تو پول کیا کہیں پورا راجی اس کورونا سے مکت ہو سکتا ہے کافی اچھی پہل ہے سواگت یہ قدم ہے اس گاؤں کے کورونا کے خلاف جنگ کا سب سے بڑا ہتھیار سافدھانی ہے جو اس گاؤں نے دو سالوں سے نہیں چھوڑی اور پہلی لہر ہو یا دوسری لہر یہاں کورونا کو صرف مات ملی ہے رویت سنگھ سپال آج تک